اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی منزدار سا آلو مطر کیمہ تو یہ ہم گرم مسالہ کے انگریڈینز دکھا رہے ہیں ہم نے ایک بڑی علائچی لیے سات سے آٹھ عدد کالی مرچے لیے چار سے پانچ عدد لونگے لیے تین ہم نے دارجینی کے سٹکس لیے ہیں اور دو ہم نے سفید علائچی لیے ہیں اس کو ہم نے آئل گرم کر کے سب سے پہلے آئل میں ڈال دیا رہا تاکہ جب اس کی اچھی سے خوشبو آنے لگی تھی تو ہم نے یہ تین عدد پیاز لی تھی اور اس کو باری کاٹ لیا تھا اور کاٹنے کے بعد ہم نے اس کو آئل میں ڈال دیا تھا اور اس کو اب اتنا ہم فرائے کریں گے کہ یہ اپنا ایک تو پانی اس کا خوشک ہو جائے دوسرا یہ تھوڑی سی لائٹ سی براؤن ہو جائے اب یہ دیکھیں ہماری پیاز لائٹ سی براؤن ہو گئی ہے اور خوب اچھے سے ہم اس کو فرائے کرتے جائیں گے کیونکہ ہمیں اس کو پورا لال پیاز نہیں کرنی ہے تو اب یہ دیکھیں ہم نے گھر کی حلدی تازی پیسیوی حلدی ہے یہ اور ادھر گلہسن کا پیسٹ ہے تو سب سے پہلے ہم پیاز کے اندر ایک ٹیبل سپون کے قریب تازی پیسیوی حلدی ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کے قریب ادھر گلہسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے بھوننے کے بعد یہ ہمارا ہاف کے جی کے قریب قیمہ ہے اور قیمہ کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ قیمہ کی جو سمیل ہے اور ادھر گلہسن اور حلدی کی جو ایک سمیل سی ہے وہ سب بھونتے بھونتے نکل جائے تو ہم نے کیونکہ بارک قیمہ لیا ہے اور اس میں پانی زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہمارا جو کیمہ ہے وہ بھونتے بھونتے ہی ریڈی ہو جائے گا یہ ہم نے ون ٹیبل سپون کے قریب نمک لیا ہے اور نمک بھی بھونتے وقت ہی ڈال دیں گے لاسٹ میں ہم نے نہیں ڈالا ہے نمک اور پھر اس کو اچھے سے بھونتے چلے جائیں گے اور بھونتے بھونتے ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون کے قریب ریڈ لال پی سیوی مرچے بھی ڈالیں گے اور پی سیوی مرچی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے ابھی تک اس کے اندر پانی ایڈ نہیں کیا ہے تو مستقل چمچے چلانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ جلے گا نہیں اور سلو چلے پر بنا رہے ہیں تو اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کے اندر گریوی رکھ کے تھوڑی دیر اس کو پکائیں گے اور پھر اس کے اندر ہم دہی ایڈ کریں گے دہی بھی ہم نے تقریباً ایک پاؤ کے قریب لیا ہے اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیا تھا تو یہ دیکھیں ہمارا دہی ہے اس کو ہم نے اچھے سے پھینٹ لیا تھا اور پانی دالنے کے بعد ہم نے اس کے اندر دہی ایٹ کر رہا ہے یہ دیکھیں دہی ڈالنے سے اس کے اندر ایک ویڈ فارم میں آ گیا ہے تو اس کے اندر زیادہ پانی ڈالیں گے ضرورت ہی نہیں ہے اب یہ دہی کے پانی میں ہی پکے گا لیکن ہم اس کو اب بلکل سلو آج پہ پکائیں گے اور اس کے اندر ہم جتنے آپ کو آلو پسند دو دو تین چار اس حساب سے آپ ہاف کیجی میں آلو ایٹ کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور اس کو بلکل دھیمی آج پہ آپ رکھیں گے کیونکہ اب ہم اس کے اندر پانی نہیں ڈالیں گے یہ دہی کے پانی میں ہی آلو اس میں گلیں گے اور پھر ہم اس کے اندر ایک کپ کے قریب مطر بھی ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے اسی پانی میں پکانے کے بعد گلانے کے بعد ہم پھر اس کو بھونیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے آلو اور مطر اچھے سے گل گئے ہیں گیما بھی ہمارا آلیڈی گل گیا ہے اور مسالے نے گھی بھی چھوڑ دیا ہے آئل بھی اور تو ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے اس کے اندر دو ہم بڑی ہری مرچے ڈال کر اس کو بھونیں گے کیونکہ ہری مرچے ڈال کے بھوننے سے اس کے اندر ایک اچھی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے اور اب ہم اس کے اوپر ہرہ دنیا ڈالیں گے کٹاوہ یہ ہمارا بن کے ریڈی ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہم نے اس کو بھونتے بھونتے پورا ریڈی کر لیا ہے تو اس کو ضرور ٹرائی کریں اور یہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کومنٹس کرنا نہ بھولیں مجھے کنٹس کریں